تاریخ اسلام ایف ایمنہ ہنڈیٹ کے کراچی سیشن سے حاضر خدمت ہوں اسلام علیکم اور اسلام علیکم پاکستان لاہور کی سماعتیں بھی ہمارے ساتھ ہیں ہمیں بھی خوش آمدیت کہتے ہیں سامنی گرامی تاریخ کربلا کے جو آپ گزیدہ پندرہ سالوں سے میں ساتھ سن رہے ہیں اس سلسلے کا آج پندرہوں پروگرام اور اس سال کا آج چوتھا یعنی کہ چار محرم الحرام میں ہم آپ سے بات کر رہے ہیں اور واقعات کربلا کا خلاص ساس دو محرم الحرام سن اکسٹھ ہجری میں نے کل کے پروگرام میں آپ لوگوں کو بتایا کہ قافلہ امام علی مقام اپنے اصحاب کے ساتھ جب کربلا کے میدان پر پہنچا تو ہور بن رہائی نے انہیں وہاں پر روک لیا اور پھر عمر بن ساتھ چار ہزار کا لشکر جرار لے کر وہاں پر پہنچا اور جس طرح کل میں تفصیل بتائی کہ اسے ملک ایران کی فتح کیلئے چار ہزار کا لشکر جرار دے کر روانہ کیا گیا تھا اور درمیان میں یا راستے میں اسے واپس بلالیا گیا اور اسے کہا گیا کہ پہلے حسین رضی اللہ عنہ انہوں کی اس محیم کو سر کرو اگر تم مملکت کے دعوے دار ہو طلبگار ہو اگر تم نے یہ محیم بہتر انداز میں سر کر لی تمہیں ملک ایران کی حکومت کا پروانہ دے دیا جائے گا اور پھر حضرت امام حسین سے اس نے ملاقات کی اور ملاقات کا حوال بھی میں نے کلا پر خدمت پیش کیا دونوں فریقین کے درمیان انتہائی مدبرانہ اور مدلل گفتگو ہوئی اور صلاح کے اوپر گفتگوئی امام علی مقام نے تین باتیں ابن سعید کے سامنے پیش کی اور وہ تینوں باتیں کمبش وہی تھی جو حضرت امام حسن نے امیر معاویہ کو سلطنت یا خلافت سوپتے وقت کی تھی اور ان تینوں باتوں کو ایک خط کے ذریعے جب ابن زیاد کے پاس پہنچایا گیا اور ابن زیاد نے اس پیغام کو پڑھ کر صلاح کی اس پیشکش کو قبول کرنا چاہا تو شمر نے وہاں پر فتنہ کھڑا کر دیا اور بنیوی بات بگڑ گئی یہ ہیں وہ واقعات جو دو مورم الحرام تک کا خلاصہ ہے اور اس طرح سے سات مورم الحرام تک جو چھوٹے چھوٹے واقعات ہوں گے وہ میں آپ کو بتاؤں گا آج جو میرا موضوع ہے یا جس کے حوالے سے میں گفتگو ہوں کل بڑا اہم گفتگو میری رہی اور میں نے یزید کے کردار اور اس کے مولک جو کرتود تھے اس کے حوالے سے گفتگو کی بیعت کے مسئلے سے شہادت تک کا بیان میرانیس کے حوالے سے وہ بھی میں آج آپ کی خدمت پیش کروں گا آج کے جو میرے موضوعات ہیں وہ رضا الہی اور سابرین کی فضیلت ازروع قرآن آپ جانتے ہیں کہ میں مختلف موضوعات کو اس تاریخ کربلا میں کیوں شامل کیا کرتا ہوں اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے فلسفہ شہادت کو ہم بہتر طریقے سے سمجھ سکیں امام اہل مقام برحق تھے اس کو ہم جو تاریخی روایات ہیں اس کے ذریعے آپ کی خدمتیں پیش کرنی کوش کرتے ہیں بے شمار سوالات جو طالب علم ہیں کربلا کے وہ مجھ سے اکثر گاہ بگاہ کیا کرتے ہیں فیس بک کے ذریعے ایمیل کے ذریعے اور یہاں پر اپنے پیغامات کے ذریعے بھی اور ان کے جوابات دینے کیلئے میں اس طرح کے موضوعات شامل پرگرام کے کرتا ہوں تاکہ فلسفہ شہادت امام اہل مقام کو ہم سمجھ سکیں دنیا جانتی تھی امام اہل مقام خود جانتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس حد تک اللہ تبارک و تعالی نے مناسب سمجھا جو کچھ غیب کا علم اپنی خاص مسئلح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب العالمین نے عطا کیا تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نوازے کے لیے کوئی ایسی بات آج دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں میں اور آپ بڑے گناہگار لوگ ہیں ہم عموماً اپنے سے کچھ تھوڑا سا زیادہ پڑے لکھے یا سمجھدار لوگوں کی محفلوں میں جاتے ہیں اور بالخصوص بعض اوقات ایسے لوگوں کی محفل میں بھی جانے کا اتفاق ہوتا ہے کہ جو علوم غیب پر دسترس کا دعویٰ کرتے اور حقیقت تو یہ ہے کہ عالم غیب جو ہے وہ صرف اور صرف پروردگار کی ذات ہے تو وہ یہ بات و قدم کے طور پہ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب فلان کام میں کروں تو کیا ہوگا اچھا فلان کام میں کس دن کروں بعض اوقات ایسی بھی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ فلان جگہ نہیں جانا وہاں تمہارے لیے پریشانی ہو سکتی ہے یا اتنے عرصے تک تمہاری زندگی میں پریشانی کا عرصہ رہے گا اور اس کے بعد کچھ بہتر ہے یہ مطلب کچھ تھوڑا سا اس میں ضعیفل اتقادی کی بھی باتیں ہیں کچھ ہمارے علم کی کمی کی بھی باتیں ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ جن کے اپنے حال پر شک کی گنجائش بنتی ہے کہ اگر تم اتنے ہی غیب دان ہو تو تم اپنی حالت کیوں نہیں بہتر کرتے ہیں لیکن لیکن بحثت مسلمان اس بات پر ہمارا پورا ایمان ہے کہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو رتبہ انعیت کیا اور اس کا جس منصب پہ فائز کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ رب العالمین نے آدھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ کام لینا تھا وہ کام لینا تھا اور یہ بات میں بارہا اپنے پروگراموں میں آپ سے ڈسکس کر چکم ہوں بالخصوص جمعہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آپ سے بات کہتا ہوں کہ کہاں ہزاروں سال کا ایک طویل سفر ہے جو کموبش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبی اکرام پر مشتمل ہے مقصد تو یہی تھا نا تکمیل دین اور کسی کو نو سو سال دیے گئے کسی کو ہزار سال دیے گئے کسی کو تین ہزار سال دیے گئے اور جب انہوں نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تو چالیس پچاس اس کے بعد تیس سال یعنی کہ تیس سال مکمل آپ کی زندگی ہے اور اس میں سے تیس سال میں آپ کو وہ کام اللہ رب العزت نے سپرت کیا تھا کہ جو ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اکرام سے مکمل نہیں ہو سکا اس مختصر سرسے میں تو میں تو یہاں تک بھی کہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین کو مکمل کرا دینا اتنے مختصر سرسے میں بزات خود ایک عظیم و شان موجزہ ہے جس کی کوئی نزید نہیں ملتی تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنا تیار کیا گیا کس انداز میں آپ کی تربیت کی گئی ہوگی کس چیزوں سے آپ کو وہ طوفتاً اور دی گئی ہوں گی کون کون سی ایسی چیزیں کہ آپ کو اپنے اس کام میں ان چیزوں کی ضرور پڑھ سکتی تھی تو اس میں سے یقیناً یہ غیب کا علم بھی تھا جو رب العالمین نے چاہا کہ میرے اس محبوب کو میں دوں کہ جسے میں افضل علمیہ بنا رہا ہوں جسے میں سردار علمیہ بنا رہا ہوں جسے میں رحمت علی العالمین بنا رہا ہوں تو کیا آپ اپنے نواسے کو نہیں رکھ سکتے تھے پھر اس نواسے کا کتنا علم ہوگا کہ جو مکمل مکمل جس کی تربیت سیدہ فاطمہ تظہرہ نے قرآن السنت کے مطابق اور اپنے والد کی کردار کے مطابق کی تھی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے مکمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس حد تک بھی جس عرصے میں اول کی تربیت کا حصہ رہیں تو پوری زندگی آپ نے سیرت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیکر کے طور پر گزاری تو کیا آپ کا علم نہیں تھا اور پھر بے شمار ایسی روایات ہمیں ملتی ہیں حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کا کافلے کے ساتھ میدان تف کے درمیان میں سے گزرنا اور پھر کافلے کو ٹھہرانا اور پوچھنا کہ مجھے اس جگہ کا نام تو بتاؤ لوگوں نے ارز کیا حضرت اس جگہ کا نام تف ہے ارز تف آپ نے کہا اچھا ٹھہرو میں یہاں پر امام کے خیمے لگے ہوئے دیکھ رہا ہوں یہاں پر میں امام کی لاش دیکھ رہا ہوں یہ سارا نقشہ تو یہ تمام چیزیں موجود تھی پھر کیا وجہ تھی کہ امام علی مقام مدین منورہ سے مکہ معظمہ اور مکہ معظمہ سے کربل کربلہ کی طرف سفر کر رہے کچھ تو تھا وہ تھا کہ شوق کیچے لیا جاتا ہے میں کیا جاتا ہوں رب العالمین کو مقصود تھا رب العالمین کو منظور تھا رب العالمین کی منشاہ تھی کہ میرے محبوب کا یہ نواسہ فضیلت کے جس مرتبے پر فائز میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں اس کیلئے اس کو اس میدان سے اس انتہان سے گزرنا ہوگا اور امام علی مقام نے انتہائی صبر و رضا کے ساتھ اس مقام سے گزر کر اپنے آپ کو ثابت کیا کہ وہ اللہ کے مقرب ترین بندوں میں شامل ہو گئے تو یہ رضا الہی اس پر آج ہم بات کریں گے اسی طرح بہت سارے جو مختلف موضوعات میں آپ لوگوں ساتھ ڈسکس کی کرتا ہوں جس میں کربلہ اللہ کی سنت برائے انبیاء علیہ السلام یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو شہادت امام علی مقام کو سمجھنے میں ہمیں پوری مدد کرتی ہیں تو اس لئے میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ اس پروگرام کو تواتر کے ساتھ سنا کریں آج میرے سٹوڈیو میں کچھ مہمان بھی موجود ہیں اور وہ کہتے ہیں ایک شعر ہے جن سے ملتے ہی زندگی سے پیار ہو جائے تم نے دیکھے نہیں ہیں ایسے بھی ہیں